نوجوانوں کی تعداد روزے سے دور ہوتی جا رہی ہیں وجہ کیا ہے؟ مولانا بھوک ہم پرداش کر سکتے ہیں بھوک کی کوئی اہمیت نہیں ہے پیاس بھی ہم پرداش کر سکتے ہیں پیاس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ لوگ چودہ گھنٹے بھوکے رہنے کی بات کرتے ہیں ہم سولہ گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں اٹھارہ گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں پانی بھی ہمیں زمزت نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے نا حضرت ذرا ہمیں ہمکے کی عادت ہے اس لئے ہم ہمکے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہمیں سگریٹ کی عادت ہے ہم سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہمیں گھڑکے کی عادت ہے ہم گھڑکے کے بغیر نہیں رہ سکتے مولانا صرف کھانا پینا چھوڑنا ہوتا تو ہم کبکر روزہ رکھ لیتے لیکن گھڑکے کے بغیر گزارا نہیں سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں ہمکے کے بغیر گزارا نہیں کون قائرہ ہے کون جوان یہ جواب دے رہا ہے جو مسلمانوں کے جلسے میں نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نعرہ لگانے والا کہہ رہا ہے گٹ کا برداشت نہیں ہوتا چھوڑنا اس میں روزہ نہیں رکھتا بڑی معذرت کے ساتھ نبی کی محبت میں جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے جو قام نبی رحمت کی محبت میں چند گھنٹوں کے لئے گٹ کا نہ چھوڑ سکے نبی کی محبت میں جان قربان کرے گی بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے عشق رسول کی باتیں تو کی ہے ہم نے محبت رسول کی باتیں تو کی ہے چھپ چھپ کر کھانے والو گھروں کے اندر بیٹھ بیٹھ کر چھپ چھپ کر کھانے والو تم سب سے چھپ سکتے ہو کیا رف سے بھی چھپ سکتے ہو نہیں نہیں روزہ نہ رکھنے والو سن لو انتا کے رسول غیبتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب میں رات میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جبڑوں کو آپ کی کیچی سے کٹا جا رہا ہے جبڑے آپ کی کیچی سے کٹے جا رہے ہیں اور وہ چھٹا رہے ہیں وہ چیچ رہے ہیں میں نے پوچھا جبری کے کون ہے ارزن کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ نہیں رہتے تھے یا روزہ وقت سے پہلے افتار کر لیتے تھے اللہ حوال